مرادباد کی کانٹ ودھان سبھا کے گرام سلیمپور میں پچھلے کئی دنوں سے کبڑڈی میچ ٹورنمنٹ چل رہا ہے اور اس میچ کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں سنبار کو کانچ کے گاؤں سلیمپور پہنچے بھاوی پرتیاشی شیخ شجاؤدین نے فیتہ کاج کا راج کے کھیل کا شبھارم کیا آج کے ٹورنمنٹ کا فائنل مقابلہ دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ میدان میں پہنچ رہے تھے میچ کے دوران سلیمپور کی جنتہ دورہ سنبھاوی سپا پرتیاشی شیخ شجاؤدین کو بلا کر میچ کے فائنل کا شبھارم کر آیا کبڑڈی کے اس ٹورنمنٹ میں الگ الگ جگہوں سے ٹیموں دورہ پرتباہ کیا جا رہا ہے جن کے کھلاڑی بھی بہترین کلاک کا پردرشن کر رہے ہیں شیخ شجاؤدین دورہ کہا گیا کہ گھڑی سلیمپور کے لوگوں نے ایک اچھی شروعات کی ہے میں بھی ان کھیلوں کو بہت پسند کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے آپ لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع دیا تو میں سب سے پہلے اپنی مدھان سوا میں ادیوگ ایو امروزگار لانے کا کام کروں گا اپنی چھیتر کے کھلاڑیوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کروں گا جس میں کشتی جوڈو کراٹے کبڑی کرکٹ آدھی کھیلوں کو کھلا جا سکے اور میرے چھیتر کے کھلاڑی نیشنلز تک کھیل کر اپنی پرتباہ کو اوپر تک لے جا سکیں اس پروگرام میں پورو پردھان محمد زاکر، آشک علی، زلہ پنچائے صدسے رئیس احمد حاجی محمد عمر، سماجادی پاجی کے زلہ اپادیخش فرقان علی، نفیز احمد، ناصر علی، وسیم احمد، محمد اسلام آدھی لوگ اپستیت رہے ہماری گڑھی اور سلیمپوری بستی کے اندر یہاں پہ کبڑڑی کا ٹونیمینٹ، فائنل ٹونیمینٹ چل رہا ہے اور بہت اچھا ٹونیمینٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کافی پبلک ہیں یہاں پہ اور کافی لوگوں میں ایک کریز ہے کبڑڑی دیکھنے کا تو بس یہی بیش ہم لوگ بھی دیکھنے کے لیے آگا اور کشی لوگوں نے ہمیں بلایا اور بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہماری بستی کے اندر اتنا بڑا کبڑڑی کا ٹونیمینٹ ہو رہا ہے کافی سنگھیا میں لوگ یہاں پر آئے اور پوری ویدھان سبا کے لوگ ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایکچول جیس طرح سے دو سال لوگ ڈاؤن تھا کرونا کال میں ہمارے لوگ ہمارے بچے گھر میں کہت تھے باہر نکل نہیں پا رہا تھے موقع ملا کہ باہر نکلیں تو اسی طرح سے ان لوگوں نے کہا کہ کچھ ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں اپنی بستی کے لیے تو ابھی کچھ دن پہلے کانٹ کے اندر ہم نے بہت اچھا ٹونیمینٹ کر آیا کرکٹ کا تو پھر اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے یہاں سے کہا کہ یہاں پہ کبڑڑی بہت فیماز ہے ہم ہر سال کراتے ہیں پر دو سال سے نہیں کرایا تو ان لوگوں کی بھی سوچتی تو میں نے کہا ٹھیک ہے آگے بڑھئے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور صرف اور صرف اس لیے کہ لوگوں کو اس ٹائم پر باہر نکلنے کی ضرورتی اور یہ ایک اچھا موقع تھا باہر نکل کے لوگوں سے ملے اور باہر کی دنیا کو انہوں نے کافی دنوں کے بعد باہر نکل کے دیکھا بس ایسا نہیں ہے کہ سیاست تو صرف ایک مدو کی سیاست ہے نہیں صرف جاگرود ہوں لوگ جاگرود ہوں کیونکہ آج ہمارے یہاں پر جس طرح سے کبڑڑی کو کرکٹ کو بہت زیادہ بہت اچھی طریقے سے وہ لوگ چاہتے ہیں کرتے ہیں پر ایسے کوئی فیسلیٹی نہیں ہے پر میں چاہتا ہوں کہ لوگ جاگرود ہوں زیادہ سے زیادہ ٹونیمنٹ دیکھیں گے زیادہ سے زیادہ کبڑڑی دیکھیں گے تو لوگوں کے اندر جاگرود آئے گی تو اسی لیے تو پھر بعد میں کوئی آدمی اگر وزان دبا جیت کیا تھا دیکھیں اخلیت جی کی جیسی سوچتی کے ادیوگ کو پہلی پراریٹی دیتے ہیں اخلیت جی سماجوادی کی پہلی کوشش ریدی کے رکزار پر دیان دیا جائے ہماری بھی وہی سوچ ہے کہ یہاں پر ادیوگ لائیں گے فیکٹری لائیں گے کار کھانے بنائیں گے وہ صرف ہمارا الیکشن کا ہی کی مددہ ہے کہ یہاں پر لوگ جاگرود ہوں ایڈیوکیشن مضبوط ہوں میڈیکل سویدہ مضبوط ہوں اور یہاں پر خاص کر کے ادیوگ مضبوط ہوں جس طرح سے اخلیت جی کی سوچ ہے اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اخلیت جی جب چیف ملیشر بنیں گے اور ہم لوگ ٹکٹ کی دوڑ میں ہیں بہت نزدیک ہیں اور انشاءاللہ میں کانٹ ویدان سواج جیتا ہوں تو یہاں سے کم سے کم پچاس ہزار لوگوں کو سب سے پہلی پرائیٹی یہ رہے گی کہ یہاں پر ادیوگ کو بڑھا ہوا دیا جائے اور رکزار دیا جائے کیونکہ رکزار کے معاملے میں ہم بہت کمزور ہیں بہت پیچی